اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم امید کرتے ہیں آپ خیلیت سے ہوں گے چارش بچارش ہوں گے خوش و پرم ہوں گے ہیپی شہپی ہوں گے ہوں گے ہماری ویڈیو کے انتظار میں ہوں گے ہوں تو یہ ویڈیو بنانے میں بڑی محنت لگتی ہے محنت کے بعد آپ تک یہ ویڈیو پہنچتی ہے کاف سارے دوستوں کو ہم سے بہت زیادہ پیار ہوتے ہیں کاف سارے لوگ جو ہیں ہوں ہم سے کاف تھوڑا سا شکو چھوڑا رہتے ہیں انہیں ہم صرف یہ کہنا چاہیں گے کہ ابھی ہمارے چینل پر کام ہو رہا ہے ویڈیو مزید بہتر ہوں گی جیسے کسی بھی روڑ پر بورڈ لگا ہوتا ہے آگے کام چل رہا ہے اس طرح ہی ہمارے چینل پر کام چل رہا ہے ہم نئی اور اچھی ویڈیوز آپ کے لیے بنا رہے ہیں اچھا کونٹنٹ بنا رہے ہیں تو جی جے آپ دیکھ رہے ہیں اپنے چینل کو جس کا نام ہے پاکس انجنیس ریکشن یوٹیوب چینل اس چینل کو لائک کرو سبسکرائب کرو اور اپنے دوستوں کا شیئر کرو تو شیئر کون سا کرنا بھائی بھائی یہ وٹس اپ بارا ہے آج ٹھیک ہے تو ہم ہر دفعہ آپ کے سامنے تینوں حاضر ہوتے ہیں ہے نئی نئی ویڈیو لے کے تو آج بھی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کو سامنے حاضر ہوئے ہیں ویڈیو کا مطلق بتائیں گے آپ کو ہاں کیا ویڈیو ہے جی ٹوپ ٹین سیلنگ کارز ان انڈیا اور پاکسان آج ہم آپ کو بتائیں گے انڈیا ہمارے فرینڈز کے لیے بھی ایک عجیب بات ہوگی کہ بھقسان میں کتنی کارز سیل ہوتی ہیں اور ہمارے لیے جو یہ ایک گھران پون بات ہوتی ہے کہ کتنی زیادہ کار سیل ہوتی ہیں یہ چلو آب ایڈیو کودیو کیوں کاریڈیو کے لیے میں تو اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی پاکستان اور انڈیا کے موسٹ سیلنگ بائٹس کے اوپر اگر آپ نے نہیں دیکھی جو بھی اس کو بھی ضرور چیک کیجئے گا تو بینے ٹائم ویسٹ کے چلتے ہیں کمپیڈزن کی طرف لیکن اس سے پہلے سبسکرائب کریں میسٹر کمران چینل کو اور پریس کریں ساتھ والے بیل آئیکن کو تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو پلوڈ ہو تو اس کے نوٹفکیشن آپ کو مل سکے سب سے پہلے نمبر وان پاکستان میں جو موسٹ سیلنگ کار ہے وہ ہے ٹویوٹا کرولا ای ون سیونٹی اس کار میں تھرٹین ہنڈیڈ سی سی کا انجن ہے اور یہ کار ایٹی فور ہارس پاور کی ہے اس کار کی سٹارٹنگ پرائس تھرٹی ٹو لیک پاکستانی روپیز ہے اور دو ہزار ویس کے شروع سے اب تک اس کار کے سکس تھاؤزن یونٹس سوڑ ہو چکے پہلے نمبر وان پہ جو موسٹ سیلنگ کار ہے وہ ہے ماروٹی سویپ اس کار میں ڈویلف ہنڈر سی سی کا انجن ہے اور یہ کار ایٹی ٹو ہارس پاور کی ہے اس کار کی سٹارٹنگ پرائس ایٹ لیک تھرٹی ایٹ تھاؤزن انڈیل روپیز ہے اور دو ہزار بیس کے فرسٹ منت سے اب تک اس کار کے ایٹین تھاؤزن یونٹس سولڈ ہو چکے ہیں نمبر دو پاکستان میں نمبر دو پاکستان میں نمبر دو پاکستان کی کار ہے کبھی پچھلے تیس سالوں سے سیم ڈیزائن سے پاکستانی مارکیٹ میں ٹاپ پر ہے اس کار میں ایٹھ ہنڈر سی سی کا انجن ہے اور یہ کار تھرٹی نائن ہارس پاور کی ہے بے کار پرین کار میں ہاں بے کار پرین سیسٹی تھاؤزن پاکستانی روپیز ہے ہاں بے کار میں ٹاپیٹ ہنڈر سی سی کار پر ہے اور یہ کار ایٹی ایٹھ ہارس پاور کی ہے اس کار کی سٹارٹنگ پرائیس سیس لیکھ انڈین روپیز ہے دو ہزار بیس کے شروع سے اب تک اس کار کے سیونٹین تھاؤزن تھری ہنڈر یونٹس سولڈ ہو چکے ہیں نمبر تھری پاکستان میں نمبر دین پہ ہونڈا سیٹی ہے اس کار کا انجن فیوٹین ہنڈر سی سی کا ہے اور یہ کار ون ہنڈر ٹونٹی ہارس پاور کی ہے اس کار کی سٹارٹنگ پرائیس ٹونٹی تھری لیک پاکستانی روپیز ہے اور اب آسے الڈیا میں نمبر دین پہ جو موسٹ سیلن ایک dollar ہے وہ ہے ہونڈے کریٹا اس کار کا سکسٹین ہنڈر سی سی کا انجن ہے اور یہ کار ون ہنڈر ہنڈر ٹونٹی سکس ہارٹس پاور کی ہے اس کار کی سٹارٹنگ پرائیس ٹین لیک انڈ میڈین روپیز ہے اور اب تک اس کار کے سکسٹین تاؤزن یونٹس سوڑ ہو چکے ہیں چہ tremتانی سوڑ مصڈیا تھری ٹونڈ gig super کعادر پاکستانی روپیز ہے اور دوہزار بیس کے شور سے اب تک اس کار کے 3807 انڈیٹس سولڈ ہو چکے ہیں انڈیا میں نمبر فور بے ماروتی ویگنور ہے اس کا بھی سیم انجن ہے 1000 سی سی کا اور یہ کار بھی 67 ہارس پاور کی ہے انڈیا میں ماروتی ویگنور کی سٹارٹنگ پرائز 440,000 انڈیٹس ہے اور اب تک اس کار کے 13500 انڈیٹس سولڈ کے ہیں پاکستان میں نمبر فائی پہ سزوکی بولان 2020 ہے اس گاری میں 800 سی سی کا انجن ہے اور یہ گاری 37 ہارس پاور کی ہے پاکستان میں اس کی سٹارٹنگ پرائز 10 لیک پاکستانی روپیز ہے اور اب تک سزوکی بولان کے 3800 انڈیٹس سولڈ ہو چکے ہیں انڈیا میں نمبر فائی پہ ہونڈا امیلز ہے اس گار کا 1500 سی سی کا انجن ہے اور یہ گار 99 ہارس پاور کی ہے اس گار کی انڈیا میں سٹارٹنگ پرائز 840,000 انڈیٹس ہے اور 2020 کے سٹارٹ سے اب تک اس گار کے 12800 انڈیٹس سولڈ ہو چکے ہیں نمبر سکس پاکستان میں نمبر سکس پہ ہونڈا سیوک ہے اس گار میں 1800 سی سی کا انجن ہے اور یہ گار 141 ہارس پاور کی ہے اس گار کی پاکستان میں سٹارٹنگ پرائز 35 لیک پاکستانی روپیز ہے اور 2020 میں اب تک اس گار کے 2520 انڈیٹس سولڈ ہو چکے ہیں انڈیا میں نمبر سکس پہ جو موسٹ سیلنگ کار ہے وہ ہے ماروتی ایٹی کا اس گار میں 1500 سی سی کا انجن ہے اور یہ گار 100 ہارس پاور کی ہے انڈیا میں اس گار کی سٹارٹنگ پرائز 10 لیک انڈیٹس ہے اور اب تک اس گار کے 11,000 انڈیٹس سولڈ ہو چکے ہیں نمبر سیون پاکستان میں نمبر سیون پر سزوکی کلٹس ہے اس گار میں 1000 سی سی کا انجن ہے اور یہ گار 67 ہارس پاور کی ہے پاکستان میں اس گار کی سٹارٹنگ پرائز 17 لیک پاکستانی روپیز ہے اور اب تک اس گار کے 3470 انڈیٹس سولڈ ہو چکے ہیں انڈیا میں نمبر سیون پر ماروتی سیاز ہے اس گار میں 1462 سی سی کا انجن ہے اور یہ گار 103 ہارس پاور کی ہے اس گار کی انڈیا میں سٹارٹنگ پرائز 11 لیک 38 تھاؤزن انڈیا روپیز ہے اور 2020 کے شروع سے اب تک اس گار کے 10,900 یونٹس سولڈ ہو چکے ہیں نمبر ایٹ پاکستان میں نمبر ایٹ میں ٹویوٹا پریز ہے اس گار میں 1500 سی سی کا انجن ہے اور یہ گار 134 ہارس پاور کی ہے پاکستان میں اس گار کے لیٹس موڈل کی سٹارٹنگ پرائز 60 لیک پاکستانی روپیز ہے اور اب تک پاکستان میں اس گار کے 3150 یونٹس سولڈ ہو چکے ہیں انڈیا میں نمبر ایٹ پر موسٹ سی کار میں فورڈ فری سٹائل ہے اس گار کا انجن 1500 سی سی کا ہے اور یہ گار 90 ہارس پاور کی ہے انڈیا میں اس گار کی سٹارٹنگ پرائز 7 لیک 60 تھاؤزن انڈیا روپیز ہے اور اب تک انڈیا میں اس گار کے 8,000 فریوٹی یونٹس سولڈ ہو چکے ہیں نمبر نائن پاکستان میں نمبر نائن پر تویوٹا فورڈ چیونر ہے اس گاری کا انجن 2700 سی سی کا ہے اور یہ گاری 165 ہارس پاور کی ہے پاکستان میں اس گاری کی سٹارٹنگ پرائز 80 لیک پاکستانی روپیز ہے اور پاکستان میں اب تک اس گار کے 1000 یونٹس سولڈ ہو چکے ہیں انڈیا میں نمبر نائن پر جو موسٹ سننگ کار ہے وہ ہے فورڈ ایس پائر اس گاری میں 1500 سی سی کا انجن ہے اور یہ گاری 121 ہارس پاور کی ہے انڈیا میں اس گاری کی سٹارٹنگ پرائز 650,000 انڈیا روپیز ہے اور اب تک انڈیا میں اس گاری کے 8,600 یونٹس سولڈ ہو چکے ہیں نمبر ٹین پاکستان میں نمبر ٹین پر اونڈا بی آر بی ہے اس گاری کا انجن 1500 سی سی کا ہے اور یہ گاری 117 ہارس پاور کی ہے اس گاری کی پاکستان میں سٹارٹنگ پرائز 30,000 پاکستانی روپیز ہے اور اب تک اس گاری کے پاکستان میں 1580 یونٹس سولڈ ہو چکے ہیں وہی پر انڈیا میں نمبر ٹین پر ہے کیا سیلٹوز اس گاری میں 1353 سی سی کا انجن ہے اور یہ گاری 138 ہارس پاور کی ہے انڈیا میں اس گاری کی سٹارٹنگ پرائز 15,000 انڈیا روپیز ہے اور اب تک انڈیا میں اس گاری کے 9,000 یونٹس سولڈ ہو چکے ہیں پاکستان میں نمبر 11 پر کیا پیکاٹو ہے اس گاری کا انجن 1000 سی سی کا ہے اور یہ گاری 70 ہارس پاور کی ہے پاکستان میں اس گاری کے سٹارٹنگ پرائز 19,000 پاکستانی روپیز ہے اور اب تک پاکستان میں اس گاری کے 3500 یونٹس سولڈ ہو چکے ہیں وہیں پر انڈیا میں نمبر 11 پر جو موسٹ سیلنگ گار ہے وہ ہے ہنڈائی وینیو اس گاری میں 1000 سی سی کا انجن ہے اور یہ گاری 71 ہارس پاور کی ہے انڈیا میں اس گار کی سٹارٹنگ پرائز 9,000 انڈیا روپیز ہے اور اب تک انڈیا میں اس گاری کے 7500 یونٹس سولڈ ہو چکے ہیں تو امید کرتا ہوں ویڈیو کو آپ نے انجوائی کیا ہوگا ایک بات ہے اس ویڈیو میں جو اس نے بتائی ہے نا پرائز میرے صاحب سے زیادہ بتائی ہے انڈیا جو انڈیا کی پرائز بتائی ہے نا پاکستانی تو صحیح بتائی ہے وہ تو بہت ہی مجھے لگتا ہے اس سے کچھ زیادہ ہی بتا دی ہے حالانکہ انڈیا کارز کی اتنی پرائز نہیں ہے جو یہ تقریبت دو دو تین دل لاکھ رپیہ ہر گھڑے میں زیادہ ہی بتائی ہے چیزیں نہیں بھائی اپنی کی سیمٹی لیکس بھائی سیمٹی نہیں پچاسی ہی ہوگی ہے بیٹی فائیو پچاسی ہی ہوگی ہے بھائی یہ دیکھنا ایک ہمیں کومنٹ میں پہلے اس نے پہلے پانچ لاکھ کم بتائے کہ جو انڈیا کا مقابلہ ہوتے ہیں کومنٹ سیکشن میں ایک دو دوستوں نے کومنٹ کیا تھے انہوں نے کہا یار بھڑی ہے امیر لوگ ہے پاکستانی جو اتن اتنی بیکی گھڑیاں یہ تو وہ حیران ہو جاتے ہیں اس پرائیس میں پانچ گھڑیاں آجائیں جس پرائیس میں وہ ایک خرید رہے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ فورچونر کے ایک ہزار پی کاریں ابھی تک سیل ہو چکی ہیں سیل ہو چکی ہیں ایک سال کہاں ہوا ہے ابھی تو چھٹا مینہ چال رہا ہے ساتھوہ چھے مینوں میں چھے مینوں میں ایک ہزار فورچونر کے جو اسی لاکھ روپے کی ایک گھڑی ہے جو ایک ہزار پی سیل ہو چکے ہیں آپ اندالہ کریں کہ ہماروں کے پاس کتنا پیسا ہے بھائی یہ پتہ نہیں کہاں پیسا ہے کہاں سے آ رہا ہے کہاں جا رہا ہے پتی بھائی ایک بات بتا دوں میں کہ جنہوں نے گاڑی لینی نا انہوں نے لینی ہی ہیں مگر یہ جو کمپنے نا یہ لوٹ مار فل کر رہی ہیں جی یہ صرف کمپنیوں کے مجھاتے ہیں اتنے کی گاڑی ہے نہیں جتنے کی گاڑی یہ مگر جس نے لینی اس کے مجبوری ہے اس نے لینی تو ہے ہی مگر زیادہ پیسا بھی لینے یا کام پیسا بھی لینے تو اس نے ہے ہی ہے مگر یہ جو کمپنیاں ہیں نا یہ تو ایکسٹرہ ہی کچھ لوٹ رہی ہیں پاکستان میں یہ کیا کمپنی بڑی مشکل سے آئی ہے پاکستان میں دوبارہ انہوں نے گاڑییں لاؤنچ کی ہے ہونڈائی کمپنی بھی پہلے چلتا تھی لیکن تب گاڑییں کافی سستی تھی لیکن جو ہے نا اب دوبارہ جو یہ کمپنیوں کو پاکستان میں ہین ہونے کے لیے بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیا کمپنی بڑی مشکل سے آئی ہے اور کافی ساری جو گاڑیاں ہیں وہ کیا نے لاؤنچ کی ہیں پاکستان میں اسی سال اور بہت زیادہ لوگوں نے ان کو خرید ہے کیونکہ وہ اچھی گاڑیاں اپورٹڈ گاڑیاں جو ہمیں یہ مہران اور بولان اور یہ کلٹس وغیرہ جو ہمیں تمہارے ہیں ہمیں چیپ رہے ہیں ان سے یہ کافی اچھی گاڑیاں میں آیا پتی بھائی آبز بھائی یہ اس وقت پر آنوں کیا ویگنار دیکھ لیں یار کیا آئی پی تو لیکن اس نے صرف سمبلنگ پلانٹ لگایا بھئی سمبلنگ پلانٹ لگ رہا ہے رنالٹ کی گاڑیاں بھی یہاں بننی شروع ہو جائے ہیں بھائی بھائی ایک بات ہے اگر ادھر مینیفیکشن ہوں گی گار تو سستی ہوں ہمارے پاس یہ ان کے اٹھو رکس جو بہت زیادہ بن رہے ہیں ان کا تو کوئی مقابلہ نہیں پوری دنیا میں بڑی بڑی گھنٹریز جو ہے وہ ہمارے چنگچی رکشیاں مانگو آ رہی ہیں کون مانگو آ رہے ہیں اور ایک چنگچی رکشے بھائی یہ فرانس جرمنی بغیرہ میں ہمارے کاف سارے لاؤر سے سازگاہ رکشے جو ہیں وہ لوگوں نے مانگو ہے بھائی چنگچی تو نہیں کوئی مانگواتا ہوگا چنگچی نہیں مانگواتا ہوگا چنگچی نہیں مانگواتا ہوگا ایک بڑی بنی ہوتی ہے تین بیگ پر تین فرنگ پر بھائی آپ پچھل لگا دیجے گا نا لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہماری فرمز کو یہ کیا چیزوں کو تو آگے اس کا بائیگ لگی ہوتی ہے موٹ شاکل لگی ہوتی جائے تو وہ صرف ایک مہار پاکستانی ملک ہے جہاں پر یہ چلتے ہیں بھائی یہ انڈیا میں بھی چلتے ہیں بھائی جو ایکسپورٹ کرنے والی بات کرتے ہیں پتہ نکاہ دیکھ لیا بھائی بھائی ہمارے چنکی رہ گئے سادھگار ہوتے ہوں گے فرانس جرمنی میں کچھ سارے لوگوں نے بوٹ کی ہیں آپ سرچ کر سکتے ہیں نہیں میں سادھگار کے بات کر رہا ہوں وہ سکتا ہے وہ جاتے ہوں بھائی سانک سے مگوائے ہیں اور جو پاکستانی ٹرک ہے نا ٹرک وہ بھی جرمنی کی سڑکوں میں چل رہے ہیں ہم تو بات کر رہے تھے اگر یہ کاروں کی چیزیں یہ بھائی اسی فیلڈ کے ریلیٹڈ باتیں نہیں میں سر یہ کہہ رہا ہوں بھائی کچھ نہیں ہوتا نہیں بھائی میری بات سن لے وہ دیکھیں جی ہماری جو گاڑی ہے نا مہران مروڑی سرچان کے ایڈر سے میرا کہنے کا مقصد تھا ہمارا وہ رکشہ اچھا ہے جو اٹھاری سرکیر بھی ہے اور وہ تنوں کے حساب سے وزر اٹھاتا ہے ہے صحیح ہے اور وہ ہے ابھی تین لاکھ کا صرف تقریب ہے وہ یہی تو کہہ رہے تھے کہ مہران تو کوئی ریڈی والا نہیں لیتا وہاں پہ انڈیا میں کہ سبزی والا نہیں لیتا مہران وہ کہہ سے مہران کو نا ہم وہ جو گائے بیس کے کچھرے کے لیے جو کچھرا کہہ رہا ہے جو انہوں نے چارہ کھانا ہوتا ہے نا چارہ ان کے چارہ مہران کے اوپر والی باڈی اتھار کے نا ہم اس میں چارہ ڈال کو نکھلاتے ہیں دس پندرہ ہزار بھی ملتی ہے نا مہران وہ ادھر آج میں آنا ایک دوست کے ساتھ سفر کر رہا تھا مہران میں تو اس کے پاس مہران تھی بہت پرانا ماڈل تھا تقریباً میرے احساب سے کوئی دوزار ایک دو کا ماڈل تھا اٹھارہ سو کچاس ہوگا نہیں بھائی بات تو سن لو اچھا بھائی تو وہ کہہ رہا تھا کہ یار میں نے سیل کرنی ہے یہ والی دوزار ایک کا ماڈل یا دو کا ماڈل ہوگا نہیں بات تو سن لو میں نے اس سے پوچھا کتنے کی آپ نے سیل کرنی ہے اس اس نے کہا میرے مہران کے ساتھ سے یہ پانچ بیس پانچ لاکھ بیس ہزار یا پانچ لاکھ دس ہزار میں یہ سیل کریں یہ بھائی آپ کو ٹوپی کروا رہے ہیں بلکل ٹوپی کروا رہے ہیں ٹوپی نہیں کیونکہ جو اتنی پراری گاڑی ہے نا وہ ایڑھ سے دو لاکھ روپے میں مل جاتی دوزار ایک دو پاڑل لے دے مجھے دو ایک دو لاکھ کی نہیں ہو سکتی اور بھائی اس کا میں نے آپ کو بتاتا ہوں میں نے کہا یار کہتا ہے میں نے سوچا میں نے کہا تم مہران یہ کہہ دے کہ میں دس لاکھ کی بھی سوچنے میں کون سی بات ہے کون سی برائی ہے آپ سوچ لو دس لاکھ کی آپ کی مہران مگر میں نے اس کو بولا کہ میرے حساب سے نہ مہران یہ آپ کی ڈیڑھ دو لاکھ کے قریب ہوگی یہاں پر پاکستان میں ابھی میری بات سنو دوزار ایک دو مارڈر کی پاکستان میں جو مارکٹ ویلیو ہے نا وہ پونے تین سے تین لاکھ کے درمیان ہے اتنی مارکٹ ویلیو ہے اس کی بھائی انیس سو بانوے انیس سو بانوے مارڈر نا انیس سو بانوے مارڈر اگر وہ تھوڑی سی اچھی کنڈیشن میں ہو تو لوگ وہ کونے دو دو لاکھ میں وہ بہیتے ہیں بھائی بھی وہ سعید مان کر رہا رہا ہے اس سے دس سال اب آب ہے تو وہ اتنے کی بکنی میں یہ کہہ رہا ہوں وہ پھر وہ سعید مان کر رہا ہے نا اپنی اس میں مان کے تو سوڑے پانچ لاکھ ہے چاہے وہ تین لاکھ میں سیل کر رہا ہے جے جے بھائی نے ابھی پچھلے دنوں ہی بارہ لاکھ ساڑھ ہزار ریپے کی اونڈا سٹی لیتی دس مارڈر وہ جو ہیں انہوں نے گھر کھڑی کی ہوئی ہے اب یہ مہران پہ جاتے ہیں اپنے جتنے بھی کام بھول کرنے کے لیے اور مہران پہ جاتے ہیں مہران پہ جاتے ہیں آپ گومنٹس ایکشن میں جیجے بھائی سے پوچھئے گا کہ یا یہ نیائے نہیں ہے یہ کل اعتزاد نہیں ہے یہ گھر میں گھڑی ہوئی گاڑی جو وہ یوزنی کرتے ہیں اور مہران پہ بیٹھتے ہیں جس کی جس کی اتنی زیادہ بدخوی کرتے ہیں چینل پہ بیٹھ کے مہران کو یہ کچھ نہیں سمجھ جائے کہتے ہیں جی میں اٹھا کے پیکٹ دو یہ بیٹھ تو پھر اسی میں بھائی وہ کہہ رہے ہیں میں تو کہ تم مہران مجھے مل جائے آپ لے دو ایک دول آکربے میں لے دو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو مہران کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں یہاں پہ بائی کی مسئلہ آپ یہ سوچ لیں کہ یہاں پہ ہم جس طرح ایک گریب آپ نے گھڑا گھڑی کی فضل کرتا ہے بڑی اہمیت کابل سمجھتا ہے گھڑا گھڑی کی تو ایسے نا وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ جیسے گھڑا گھڑی کے چارہ لینے کے لیے سارے کام آتی ان کے لیے مہران کام آتی ہے اس کی اتنی اہمیت ہے جتنی ہے کہ گھڑا گھڑی کے اہمیت ہے مہران کی جگہ ان کی وہاں پہ ہے گھڑا گھڑی جیسی وہاں پہ انہوں نے جو پر اگر اٹھا کے ٹھنکڑا ہوتا ہے آپ نے بتائیں کہ آپ نے تقریباً ڈائیسوں سے تین سو کلومیٹر سفر کیا آج مہران گھڑی پہ بھائی اس کا کمفر لیول کیا تھا اس کا کمفر لیول کیا تھا اس کی پک کیا تھی بھائی اس کا کمفر لیول بکواس ہے اس میں بیٹھ کے ایسے لگ دیا جیسی کسی تھرڈ گلاس باس میں بیٹھ گئے ہیں دوسری بات ایک اس میں جو اس ویڈیو میں اس نے بھائی نے بتایا نا کہ جو انڈین کارز ہیں ان کی بیسے بھی پکچر میں بھی کوالٹی ہمیں نظر آ رہی تھی جتنی اچھی کوالٹی کی وہ کار ہیں کیونکہ اس کوالٹی کی کاریں پاکستان میں کامی سہل ہوتی ہیں سوزوکی تو بلکل بکواس کار رہے ہیں سوزوکی میں سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ اس کیٹیگری میں کوئی گاڑی بنا سکتے ہیں باقی ہونڈا اور کرولا اور یہ کیا کی جو کارز ہیں یہ ان میں بھی وہ کارٹی نہیں ہے جو انٹرنیشنلی چل رہی ہے بھائی یہ ورلڈ کلاس کار ہیں دوسری بات کاریں ہیں مگر کچھ فیچر ان میں کام ہوتے ہیں کیونکہ جو جاپان جاپان میں لانچ ہوتی ہیں نا وہ کاریں تو پھر ایشین گنٹری میں نہیں ہو سکتی انڈیا میں پھر بھی ہوتی ہیں لیکن پاکستان میں تو نہیں ہوتی ہے کیونکہ آپ کے ہاں تو یورو سکس لازمی ہے ادھر لازمی نہیں ہے ادھر جو چلتا ہے تو یہ بھی ہے نا کہ آپ کے انڈیا میں یہی کار بہت سستی ملے گی آپ کو اور ہمارے پاکستان میں یہی کار ہمیں بہت مہنگی ملے گی ہاں جی تو اپنا اپنی آہ اپنی آہ رائے کا سہار ضرور کمیٹ میں کیجئے تو محرار ایک ایسے ہی ہے جیسے ایک رکشہ ہے جو سائیکل ہے اوکی اللہ حافظ اپنا خیال رکھے گا ہاں جی کریں... موسیقی